اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب ہی کو محمد تفصیر رزا اظہری کی جانب سے ہمارے پیارے یوٹیوب چینل آن لائن وظیفہ اوفیشل میں خوش آمدید میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی پاور فل نقش آپ کی خدر میں حاضر کر رہے ہیں اگر آپ اس نقش کو ایک بار بنا لیتے ہیں سمجھ رہے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا پھر آپ کے اوپر جن جنات کا سایہ ہے پریوں کا سایہ ہے تمام ایسی چیزوں کا سایہ ہے تو انشاءاللہ آپ ان سے نجات پائیں گے اگر آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا پھر آپ کے اوپر جن جنات کا سایہ ہے پریوں کا سایہ ہے بھوتوں کا سایہ ہے چڑیل کا سایہ ہے تو آپ اس نقش کو ایک بار بنا لیں انشاءاللہ توارک و تعالی وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور کال جادو کو ختم کر دے گا اگر آپ کو کوئی بھی تخلیف رہتی ہے چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تخلیف رہتی چاہے وہ بھولنے کی بیماری ہو آپ کسی چیز کو رکھ کر بھول چکے ہو یا آپ کے ایسی یاد داس ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا ہو یعنی آپ نے کوئی چابی علماری کے اندر رکھ دی اور پانچ دس منٹ کے بعد اسے بھول گئے یا پھر آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی تخلیف ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ اس نقش کو ایک بار بنا کر اور بوٹل کے اندر ڈال کر اسے اور اس کا پانی پیئیں انشاءاللہ جو بھی تخلیف ہے وہ دور ہو جائے گی یہ بہتی پاورفل نقش ہے اور جب اس نقش کو بنانے بیٹھیں تو اکیلے میں ہی آپ کو اس نقش کو بنانا ہے کسی کے سامنے اس نقش کو نہیں بنانا تو اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے اور جب آپ نقش بنائیں تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ وشواس ہونا بہت ضروری ہے عقیدہ ہونا بہت ضروری اگر آپ کا اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں اور آپ کا اللہ تعالی کی ذات پر اگر بھروسہ ہے وشواس ہے عقیدہ ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی تخلیف ہے وہ دور ہو جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا تو یہ جو نقش ہے بڑا ہی مجرب بڑا ہی آزمودہ نقش ہے آپ اس نقش کو ایک بار ضرور بنا کر دیکھنا اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کو اوپر کالا جادو ہے یا پھر جنجنات کا سایہ ہے تو آپ اس کے لیے بنا لیں سمجھ رہے ہیں اور موم جامع کر کر اسے گلے میں ڈال دیں جو بھی اس طریقے کا مریض ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا پھر جنجنات کا سایہ ہے بھوتوں کا سایہ ہے شیطان کا سایہ ہے تو آپ اس کے گلے میں موم جامع کر کر اس کے گلے میں ڈال دیں اور جو شخص بیمار ہے اسے تخلیفوں نے گھیر رکھا ہے اس شخص کو یہ بنا کر بوٹل کے اندر ڈال کر اس کا پانی پلانا ہے انشاءاللہ وہ تخلیف ختم ہو جائے گی اور وہ شفایاب ہوگا اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو کامل طور پر شفا عطا فرمائے تو اب دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ کو نقش بنانا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگ آخر تک سمجھ لیں کہ یہ نقش تکسیر جنہ کس طریقے سے تیار کیا جائے گا جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ کا وقت برباد نہ ہو اس لیے میں نے یہاں پر ایک نقش بناگر کے پہلے سے رکھا ہوا آپ لوگوں کو نگر آ رہا ہوگا یہ نقش آپ نے سادے کاغذ پر اس طریقے سے یہ دیکھ لیں جس طریقے سے یہ تکسیر جنہ آپ نے لکھنا نہیں ہے میں نے جو آپ لوگوں کو بتانے کیلئے لکھا ہوا ہے یہ تکسیر جنہ ہے آپ نے یہاں پر لکھنا نہیں ہے آپ نے صرف ساسو چھاسی لکھنا ہے اوپر اس طریقے سے دیکھ لیں سولہ خانوں کا باکس تیار کرنا اس طریقے کا جیسا یہ بنا ہوا ہے آپ چاہیں تو نیلے رنگ کے مارکر سے بہتر یہ ہوگا کہ لال رنگ کے مارکر سے لکھیں یا پھر زافران آپ کو ملتا ہے تو زافران کی مدد سے لکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے زافران نہیں ہے تو پھر لال رنگ کے مارکر سے لکھیں اور لال رنگ کا مارکر بھی نہیں تو پھر آپ کسی بھی دیگر رنگ سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لکھنے کا طریقہ کیا بہت دھیان سے سمجھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے اس طریقے کا نقش تیار کرنا اور جب آپ نقش لکھنے بیٹھیں گے تو پاکی کی حالت میں ہو پاک صاف ہو نہا دھوکر ہی آپ لوگ نقش تیار کریں ٹھیک ہے جب آپ نقش لکھ رہے ہیں نقش آپ کمرے میں بیٹھ کر لکھیں ایک آنت جگہ پر بیٹھ کر لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور نقش کے بارے میں زیادہ کسی کو جانکاری نہ دیں اور نقش جب بنا رہے ہیں تو کسی سے باتچیت نہ کریں ٹھیک ہے چپ چاپ نقش بنا لیں اور پھر آپ استعمال کرو ایک ہی نقش بنانے ایک سے زیادہ نقش آپ نے بنانے نہیں ہے تو سب سے پہلے سولہ خانوں کا باکس اس طریقے سے تیار کریں گے اس کے بعد یہ جو نقش جو ہے اس کی چال بہت امپورٹنٹ ہے جو بھی شخص اس کی چال سمجھ لیتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو اس کی چال جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور جو طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں چال کو نہیں سمجھتے دیکھیں میں ایک طرف سے نمبر لکھ دوں اس میں تو پھر چیزیں فائدہ نہیں کریں گے یہاں پر جو ہر نمبر کا اپنی عداد ہے عداد سے مطلب ہے ہر کسی نمبر کا یہاں پر مطلب ہے تو عداد سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور تو اس کی بھرنے کی جو چال ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے آپ لوگ اس چال کو سمجھیں اس کے بعد ہی نقشوں بھریں چال سمجھ اگر نہیں آرہی تو نقش نہ بھریں ٹھیک ہے دھیان سے سمجھ لیں پہلے میں آپ لوگوں کو نقش بھرنے کا پورا طریقہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں تو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیں یہ نقش کس طریقے سے بھرا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو اس کی چال ہے وہ میں آپ لوگوں کو چال بتا دوں جس طریقے سے میں یہاں پر چال رکھوں گا آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھنا ہے دیکھیں یہ والا باکس جو ہے یہ سب سے پہلی چال کا ہے کیونکہ یہ پہلی چال ہے آپ اپنے حساب سے پھر دیکھنا میں چال آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں یہ پہلی چال کا باکس ہو گیا اس کے بعد یہ والی جو ہے آپ کی دوسری والی باکس یہ جو ہے بارمی چال کا باکس ہے پہلے ایک بھرا جائے گا پھر اس کے اندر دوسرا ہوگا تیسرا ہوتے ہوتے گیارہ پھر یہ بارمی نمبر پر بھرا جائے گا یہ والا جو ہے یہ چھٹی چال والا باکس ہے آپ کا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھ لیں اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے جب آپ لوگ اوپر کی طرف بڑھو گے اسی طریقے سے آپ نے بھرنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پر یہ والا جو باکس ہے یہ ساتمہ نمبر کا ہے یہ والا جو میں نے آپ کو یہاں شروع میں ساتمہ بتایا یہ ساتمہ نمبر کا نہیں بلکہ آپ کا نمے نمبر کا نائنتھ والا یہ باکس ہے دھیان سے سمجھ لیں نمے نمبر کی چالکہ یہ ہے اس سے اوپر والا ساتمے والا ہے اور یہ چودمی چالکہ ہے نقش ٹھیک ہے یہاں پر فورٹین ہے یہ اس کے بعد یہاں پر یہ گیار ماہ والا ہو جاتا ہے آپ کا پھر یہ دوسرا ہے اور یہ سولمے نمبر کا ہے میں جلدی سے بتا دوں آپ لوگوں کو دھیان سے سمجھ لیں یہ پانچ ماہ ہے اور یہ پھر دس ماہ ہے پھر یہ آپ کا تیسرا ہے اور اس کے بعد یہ تیر ماہ ہے اور یہ آٹھ ماہ اب اس کا مطلب کیا ہے جو میں یہاں بول رہا ہوں یہ کہ سب سے پہلے آپ اس باکس کو بھریں گے یہ پہلا والا ہے اس کے بعد آپ اس باکس کو بھریں گے یہ دوسرا والا ہے جس طریقے سے میں آپ لوگ بتا رہا ہوں تیسرا والا باکس آپ لوگ اس میں ڈھونو گے یہ والا باکس ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ چال ہے یہ چال آپ نے لکھنا نہیں ہے آپ لوگ چال جو ہے کسی رف پیپر پر نوٹ کر لیں اور اسی کے اکورڈنگ آپ نے نقش بھرنا یہ آپ لوگ جو یہ چال ہے نا آپ لوگ کسی رف میں نوٹ کر لینا اب میں الگ آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے چال وہ تو میں نے نقش کے ساتھ ہی چال بتائی ہے اب آپ لوگ سمجھیں کہ نقش میں بھرنا کس طریقے سے تو پہلا والا باکس جو ہے یہاں پر آپ نے بھرنا ہے میں ہندی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ چاہیں تو عربی میں لکھ سکتے ہیں جیسا آپ کو مناسب لگے تو یہاں پر ہے آپ کا 47199 اس طریقے سے دھیان سے سمجھنے جیسے میں نے لکھا ہے 47199 یہاں پر لکھا ہے پھر اس کے بعد دوسرا والا باکس یہ ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بھرنا ہے دوسرے والے باکس میں بھی تو آپ کا یہاں پر آتا ہے 47200 اسی طریقے سے آپ نے پورا نقش جو ہے بھر لینا ہے چال کے ایک وارڈنگ میں ایک طرف سے اس نقش کو بھر دے رہا ہوں آپ نے ایک طرف سے نہیں بھرنا ہے آپ نے چال کے مطابق بھرنا اب دیکھیں تیسرا والا باکس یہ ہے تو آپ اسی طریقے سے بھر ہوگے تو یہ آ جائے گا آپ کا 47201 اب اس کے بعد کون سا بھر ہوگے چوتھا والا بھر لیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا 47202 اسی کے بعد آپ پانچ میں والے کی طرف چلو گے تو یہ پانچ والا آپ کو ملے گا تو یہ ہے 4722 اور اس کے بعد 0 اس کے بعد 3 اور اسے آ جائے گا اس کے بعد چھتا والا باکس بھر لوگے اسی طریقے سے آپ لوگوں نظر آ رہا اور آپ لوگ اسی کے اکورڈنگ چال کے اکورڈنگ آپ لوگ بھرنا میں یہاں پر نقش بھر رہا ہوں میں جلدی سے آپ لوگوں بھر کے دکھا دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ بہت بڑی کرتے ہو تو آپ لوگ دھیان سمجھ لیں 47211 یہ ہے آپ کا 47204 یہ بہت ہی آجمایا ہوا نقش ہے دھیان سے سمجھ لیں اس چیز کو یہ ہو گیا 47214 اور جس کتاب سے میں نقش آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی پرانی کتاب سے نقش بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو اور اس کو آپ لوگ سمجھ لیں یہ نقش آپ کو جلدی ملے گا بھی نہیں گئے تو یہ ہوگی آپ کا 47213 اس کے بعد آپ کا آتا ہے 47205 میں ایک طرف سے بھر رہا ہوں آپ نے ایک طرف سے نہیں بھرنا ہے جیسی چال ہے اسی کے اکورڈنگ بھرنا 47208 اس کے بعد میں یہاں بتا دوں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ نقش صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی پیچان یہاں شروع صحیح آپ لوگ کر لینا کہ یہاں پر جو شروع میں 47 سے یہ نقش شروع ہو رہا ہے تو ہر بار میں آپ لوگ اسی سے خیال لگنا 47 سے ہی یہ نقش کو شروع کرنا 215 یہاں پر اسی کے بعد آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں 47206 اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ بھر لینا 47212 اس کے بعد یہاں پر آخری بھلا باکس نظر آرہا 47209 اس طریقے سے یہ پورا نقش بھر گیا لیکن میں نے دے ایک طرف سے بھر رہا آپ نے کیا کرنا ہے چال کے اکورڈنگ بھرنا ہے ایک طرف سے مت بھر دینا جیسے جیسے باکس ہیں اس میں اسی کی طرح سے آپ نے بھرنا جیسے یہ نقش بن کر کے تیار ہو جائے اس کو فولڈ کرنا اور کسی بھی بوتل میں ڈال دینا ٹھیک ہے کسی بھی بوتل میں ڈال دینا اور جو بھی بیمار ہے اس کو آپ پلائیں انشاءاللہ شفا ملے گی بیماری ختم ہو جائے گی اور دوسری چیز اگر کسی کے اوپر جادو کے صرات ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس نقش کا جو ہے موم جامہ کریں اس نقش کا موم جامہ کر لیں اور موم جامہ کرنے کے بعد اس شخص کے گلے میں پہنا دیں ٹھیک ہے اس شخص کے گلے میں پہنا دیں اور نقش کو ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے رکھیں نقش کو اتارنا نہیں ہے چاہے کوئی سی بھی حالت ہو گھر میں رہیں گھر سے باہر جائیں لیڈیز پہنے ہیں کوئی سا بھی مسئلہ ہے آپ نے جو ہے ہمیشہ پہنے رکھنا ہے اس چیز کا خیال لکھیں اور کتنی پرانی بھی بندش ہو جادو اثرات ہو کچھ بھی ہو ساری چیزیں کیا کرایا ٹوٹکا ساری چیزیں اس نقش سے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے دو طریقے سے اس کا استعمال ہے آپ پانی پھینے اس نقش کا اور دوسری چیز اس کو گلے میں بھی پہن سکتے بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوئے نقش اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کمنٹ کر کے پوچھ لینا اور باقی میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں میں نے اچھے سے سمجھایا کسی کو بھی کوئی دکت ہے کمنٹ کر کے پوچھ لینا باقی ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ میں آمین اور اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجنا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے دل اور زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں آمین اللہم آمین اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں پھر ملاقات کروں گا آپ سے کسی نئی بہترین پاورفل ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم و شان ملک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ واللہ حافظ